دورنا سے جنے اس وقتی ایک بہت اہم اور بڑی خبر دیش کے نمبر ون نیوز چینل نیوز ایٹ ان انڈیا پار سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ اگلے بیس سے پیتیس دین بہت اہم ہونے والے ہیں دیشواسیوں کے لیے اور اسی لیے احتیاد برتنا ضروری ہے موقڈرل بھی اسی لیے کروائی جاری ہے کچھ لوگ تو احتیاد برت لیں لیکن اب بھی کچھ لوگوں کو جاگروک ہونے کی ضرورت ہے جو سجگ ناغرک ہیں وہ ماسکا استعمال کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی اس کے لیے احتیاد برتنی کی بات کئی جاری ہے اور اگلے بیس سے لے کر پیتیس دین بھارت کیلئے بہت امپورٹن ہوں گے جس طرح سے چین سمیت کئی دیشوں میں لگاتار کرونا کے معاملے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اگر ان بیس سے پیتیس دنوں میں ہم سجگ رہے سچیت رہے جاگروک رہے کوویڈ اپروپیٹ بھی ایوی ار اپنایا تو بہت ہس تک ہم بڑی کامیابی سے کرونا کے خلاف اس لڑائی کو لڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اسی لیے خبر یہ ہے کہ اگلے بیس سے لے کر پیتیس دین کرونا کے لیے آسے بھارت واسیوں کے لیے بھی بہت مہت اپنڈ ہونے ہو جا رہے ہیں اس کے بعد 28 دسمبر تک معاملے کی سنوائی ٹال دی گئی فرضی جاتے پرمان پتر معاملے میں غیر زمانتی وارنٹ جاری ہونی کی وجہ سے دونوں پر گرفتاری کی تلوار لٹک گئی ہے ادھر خبر ہے کہ ترکی کے ساتھ جاری تناب کے بیچ نیٹو کے سدستی دیش گریس کو روس نے نئی ٹینشن دے دی پشیوی میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق روس گریس کے اس آفر سے بری طرح بھڑکا ہوا ہے جس کے تحت اس نے یوکرین کو اس 300 اے ڈیفنس سسٹم سے لیس کرنے کی پیشکش کی تھی جسے روس نے ایک بار پھر اکساوے والی کارروائی بتایا کیونکہ روس اپنے اس گھاتا گھتھیار کی طاقت سے واقف ہے اور یہ وہی اے ڈیفنس سسٹم ہے جس کے دم پر روس یوکرین کے کئی لڑاکو ویمانوں کو ڈھیر کر چکا ہے اصل میں پشلے دنوں ترکی نے گریس پر اس 300 کی مدد سے بھومت دی ساغر میں نیٹو دیشوں کے ساتھ ہوئی اپنی اے ڈریل میں رکاوٹ ڈالنے کا آروف لگایا تھا مانا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ہی گریس نے ویواد سے بچنے کے لیے اسے یوکرین کو دینے کی پیشکش کر دی اور اس کے بدلے میں امریکہ سے پیٹریٹ اے ڈیفنس سسٹم دینے کی مانگ کر دی اس بیچ دلی نگر نگم کے لیے میئر اور ڈپٹی میئر کے چناغ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا جس کے تحت امیدوار 27 دسمبر تک نامانگ کن داخل کر سکیں گے حالانکہ چناغ سے پہلے امیدوار کو کبھی بھی نومینیشن واپس لینے کی چھوٹ ہوگی میئر اور ڈپٹی میئر سمیت ستھائی سمیتی کے چھے سدسیوں کا چناغ چھے جنوری کو ہونے والی ایم سی ڈی کی پہلی بیٹھک میں ہوگا جس میں پہلے ایک سال کے لیے میئر کا پد مہلا کے لیے آرکشت ہے ادھر پشیمی میڈیا کے مطابق امریکہ کے راشترپتی جو بائیڈن نے ایک ٹاسک فورس منائی جو ایران کے ڈرون میں امریکی کمپنیوں کے پرزے ملنے کی جانچ کرے گی اور اسی شاہد 136 ڈرون کا استعمال کر کے روس نے یوکرین کو خون کے آنسو رولا دی قریب تین مہینے سے وہ اس کا تابڑ توڑ استعمال کر رہا ہے اور ایران کے اسی ڈرون سے جوڑی ایک خبر نے امریکہ کو چونکا دیا بریٹن کی جانچ ایجنسی کانفلکٹ آمومنٹ ریسرچ کی ریپورٹ کے مطابق شاہد 136 میں لگے 82 پرتشت پرزے امریکی کمپنیوں کے ہیں اور یہ ریپورٹ سامنے آنے کے بعد بائیڈن نے اس کی جانچ کے لیے ایک تاسک پوسٹ بنا دی جو اس بات کا پتہ لگائے گا کہ آخر امریکہ کی کمپنیوں کے بنائے گئے اپکرن ایران کے ہاتھ کیسے لگ گئے پسچیمی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق یہ جانچ وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی کانسل کی نگرانی میں ہوگی کیونکہ اگر ایسا ہوا ہے تو پھر پوری دنیا میں امریکہ کی بھد پڑ جائے گی وہ جنگ میں یوکرین کے ساتھ شروع سے کھڑا ہے لیکن اب اسی کے دیش کی کمپنیوں کے پرزوں کا استعمال یوکرین کے خلاف ہو رہا ہے جبکہ امریکہ کو اس کی بھنک تک نہیں لگی کی آخر دشمن ایران نے یہ اپکرن حاصل کیسے کیے اور ان کا استعمال کر کے شاہد ون تر ڈی سکس جیسا خطرناک ڈرون بنا لیا اور تو اور روس ایران کی مدد سے خود ڈرون بنانے کی فیکٹری لگانے جا رہا ہے خبر کے مطابق ایران نے اس کی تکنیک اور اپکرن روس بھیجنے بھی شروع کر دی ہیں اسی وجہ سے ٹاسک فوس بنائی گئی تاکہ ایران پر لگام لگائی جا سکے